یعنی مجھے اچھا نہیں لگتے ہیں نفرت تو نہیں یعنی اچھا نہیں لگتے ہیں اور بس کچھ چیزیں جو بہت میری بوڑے کے لئے مجھے رہے ہیں واقعی اسے نفرت آگئے ہیں اور میں دیکھتے ہی مجھے عجیب سا لگتا ہے کہ اس کو اکھانے لیکن پہلا کہتا ہے اس سے پہلے میں سب سے پہلے وہی چیزیں کھاتے ہیں تو اس وجہ سے نیچر کے ساتھ جب انسان کنیکٹ ہو جاتے ہیں اور نیچر آپ کو ایسا رکھتا ہے جیسا کہ بچہ آپ نے گودھ میں رکھا ہے اسے پیار کر رہے ہیں ایسا ہوتا ہے اس طرح کے بچے کو ہم گودھ لیں اور اسے پیار کرتے ہیں بڑی پیار سے بڑی محبت سے سپاتے کرتے ہیں تو نیچر جو ہے قدرتی طاقتیں اللہ کی جو نظام ہیں اس کے ساتھ کنیکشن بنانے کا ہمیں ضرورت ہے انتہائی زیادہ آپ جو ہے اس وقت نیچر تو رہا ہی نہیں کیونکہ نیچرلزم ختم ہو گئے پولوشن اتنی زیادہ ہے اور اتنا ٹینس ہے اتنی ٹینس زندگی ہے بہت یہ پریشان کن زندگی ہے جو لوگوں کی چل رہے ہیں کسی کو آگے بڑھنے کی کوشش ہو رہے ہیں مال دولت کا ڈھکنے نہیں تو اس میں پریشان ہے کسی کو کوئی بیماری ہے ایسا بیماری لاحقی جو میڈیکل ایک کیا تو ہی ہوتا ہے اس میں پریشان ہے کسی کو ایسا پرابلم ہے جو کہ رشتوں کا ہے سب سے بری بات جو اخلاق کا ہے اخلاق کا ان کے اخلاق صحیح نہیں ہے اور بیہیوئر اپنے گھر میں کسی کے ساتھ اچھے نہیں بین بائیو یا بیوی ماں والدہ ان کے ساتھ یا بچوں کے ساتھ بہیوئر صحیح نہیں ہے تیچ کرتے ہیں ان لوگ کو اپنے سٹوڈنٹ کے ساتھ ان کے بہیوئر صحیح نہیں ہے بڑے ایک پرابلم سے جو آ رہے ہیں اسکندر صاحب ہمارے بڑھتے جا رہے ہیں یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اخلاق بڑھتے جا رہے ہیں اور ایک جہالت کا جو زمانہ تب وہ گزر گئے ہیں ایسی بات نہیں ہے یہ نئے ریسرچ ہے کہ ہمارے اخلاق بری ہوتی جا رہے ہیں اور ہم ایسی بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں اور سائیکلوجیکل علاوہ فیزیکل بیماریوں کا جس کا علاج نہیں ہے بلکل صحیح اور وہ بیماریاں گند کی طرح انسان کو اندر سے کھاتے ہیں کھاتے ہیں اور ختم کر دیتے ہیں پرانے زمانے میں عمر زیادت ہے جی انسان ہشاش پرشاش فرشت اور تازہ رہتا تھا آج عمرے کم ہے اگر ہم واقعی اتنے سولیات اگر ہمیں کچھ دے سکتے تو ہماری عمرے بڑھ جاتے ہیں صحیح آج کل انسان ٹینشن ڈپریشن کا شکار جو ہے پرانے زمانے میں نہیں تھا جو سب سے پوری ترین بیماری سٹرس ٹینشن اور ڈپریشن ہے یہ چیزیں آج لوگ مختلف ہیں اس کے علاوہ آج کل آپ کے سٹارٹ ہو گئے ہپرٹائیٹس جی آپ کی شگر بلڈ پریشر ہارٹ ڈیزیز جس کے علاج نہیں جو فیزیکل بیمار ہے صحیح چڑو کا درد ایک بار سٹارٹ ہو گئے تو رہتے ہیں بیک گون کا درد ایک بار سٹارٹ ہو گئے تو رہتے ہیں آئے اس کے پرابرم ایک بار سٹارٹ ہو گئے تو نمبر بڑھتے جاتے ہیں بہت سے جلد کے بیمارے ہیں جس کے علاج نہیں ہے اور بہت سے بہت سے بیماریاں ہیں جو کہ علاج نہیں ہیں پیٹ کی گردوں کی ایسے مسائل ہیں جس کا علاج نہیں ہے تو یہ بیماریاں بڑھتے جا رہے کیونکہ ہم نیچر کے ساتھ کنکٹ نہیں ہیں ہم نیچرلی ہم اس دنیا کے ساتھ کنکٹ نہیں ہیں لیکن نیچر ہمیں پیار سے بولاتے ہیں بلاتے ہی ہمیں لیکن ہمیں راستے کا نہیں پتا ہے سکندر صاحب راستے کا میں نہیں پتا کہ ہم اس راستہ کو کیسے ڈونڈے اس راستے کو ہمیں پتا ہو جس طرح سمدہ ہیلنگ نجی ہے جو آپ کو اس نیچر کے ساتھ اس طاقتوں کے ساتھ جو آپ کے اصل ہے جو آپ کے اندر جو وہ 99% پاور جو سائنس نے بھی ثابت کیے ہیں اس کے ساتھ ہماری کنکشن نہیں ہے جس کی وجہ سے ان نیچرل لائف یعنی غیر قدرتی زندگی ہماری بسار ہوتا ہے اور آج کل صرف شہر میں نہیں گاؤں میں بھی لوگ ایسے ہیں ساری مسئلہ ہوتے ہیں ملک کے حالات ایسے ہیں کہ اس کے اس حوالے سے اس وقت لوگ بہت ٹینشن میں ڈپریشن میں ہیں مہنگی بہت زیادہ ہے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں لوگ بہنوں کو بیچ رہے ہیں بچوں کو بیچ رہے ہیں کامہ میں جو درد ہوتا ہے نام ملی اس کے حوالے سے آپ نے بات کی ساتھ آپ نے شگر کی بات کی آئی سائٹ کی بات کی تو اس میں سے کون کون سی ایسی ڈیزیز ہیں کہ جو سمدہ ہیلنگ اینڈرڈی سے دن کو کیا جا سکتا ہے یا اگر انیشل اسٹریش کے پر وہ آپ کے پاس آپ کو اپروچ کر لیں اور اگر کچھ ڈیزیز ایسی ہیں جو کیور نہیں ہوتی تو اس کو وہاں پر رکا جا سکتا ہے حیران کن بات یہ ہے کہ مجھے بڑے خود کبھی کبھی حیرانگی یہ ہوتا ہے کہ نیچر ہمیں کتنا پیار سے رکھتا ہے اور ہماری بورڈی کو کتنا نیچرل بناتا ہے ایک شخص نے چند دن پہلے سمدہ ہیلنگ اینڈرڈی کی کلاسس لیئی یعنی وہ ہیلنگ سیشن ہوتی تو وہ شخص نے مجھے بتایا تھا کہ میرا کوئی تین سو سے اب آف شوگر لیول جو تھا ہائی تھا اور اب ایک سو بیس تک ایک سو تیس تک بتا رہا تھا آ چکے ہیں یہ کیسے ممکن ہیں یہ کیسے ہو سکتے ہیں ایسا اور باوجود کہ میں نے بہت سارے چیزیں بدپریزیاں بھی کیے اس دنوں میں کیونکہ مجھے یہ اتمنان ہوا کہ سمدہ ہیلنگ مجھے کیور کریں گے میری علاج ہو جائیں گے اسی میرا علاج اللہ نے اسی میں علاج میرا لکھا ہے تو وہ کرے کہ میرا یہ کیسے ممکن ہے آپ مجھے ذرہ بتا سکتے ہیں شوگر کیسے نارمل ہو سکتے ہیں تو میں نے کہا آپ ٹیسٹ کریں دوسری ٹیسٹیں کریں اپنے اور بھی آپ کے جو دوسری بیمارے ہیں اس کی بھی اس طرح ہوئی ہوں گے آپ ذرہ دیکھ لیں کیونکہ ایک بار آپ نیچر کے ساتھ کنیکشن آپ نے بنا دیئے تو وہ کنیکشن جب بنتے ہیں آپ کے انر بوڑی کے ساتھ جو نظر نہیں آتے ہیں تو یہ فیزیکل بوڑی آرٹومیٹکلی نارمل ہونا شروع ہو جاتے ہیں صحیح یہ بات ہے اچھا نہیں یہ تھا کہ جو اگر کسی کوئی آرثرائٹیز ہے اور کافی پرانا ہے اور ڈاکٹر سے نے ان کو کہا کہ جی آپ اس کا آپریٹ کرائیں نی کا ہے جو آپ اس کا آپریٹ کرائیں لیکن اس کے باوجود ہو جب آپریشن کا کہتے ہیں تو اس پر بھی وہ یہ گارمٹی نہیں کرتے کہ آپریشن کے بعد جو ہیں پھر دوبارہ سے آپ کے ساتھ یہ پروبلم نہیں ہوگا تو کہتے ہیں جی فیفٹی فیفٹی چانس ہے میں ابھی ریسنٹلی ہی ایک کسی نے مجھے یہ کہا کہ جی اب بتائیں کیا تو مگر جب فیفٹی فیفٹی چانس ہے تو اس سے بٹے رہے کہ آپ تھوڑے تھی پین کے ساتھ اس کو آپ کنٹینیو کر لیں اتنا آپ کو تکلیب بھی ہو پھر اتنا پسہ بھی آپ کے خرچوں اس کے بعد یہ ہے کہ فیفٹی فیفٹی چانس ہے تو اس میں کیا سمدہ ہیلنگ میں اس کو روکا جا سکتا ہے اس کے پین کو کنٹرول کیا جائے سکتا ہے ایسکندر صاحب دیکھیں میڈیکل کی جو ڈاکٹر نے آپ کو کہا تو اس کو تو ماننا پڑے گا لازمی ہے کہ ہم ڈاکٹر کا جو ہے وہ بات کو مان لے کہ ڈاکٹر کی بات کو نہیں مانتا ہے تو مسئلہ بگڑ جاتے ہیں لیکن اس کے ساتھ سمدہ کی کوئی سائیڈیفٹ نہیں ہے اور کوئی تضاد نہیں ہے کسی اور طریقی سے میں سب کو یہ کہتا ہوں ہم کے ساتھ میڈیکل طریقے کے ساتھ آپ اس کو بھی ازمالو یہ آپ کو چاہے آپ جتنے بھی چیزیں آپ ازمائیں یہ آپ کو لازمی آپ کا ہیلپ کرتے ہیں کسی بھی طریقے کے ساتھ آپ کا ہیلپ کرتے ہیں تو سمدہ ہیلنگ نججی ایک ایسے نججی ہے ایک ایسے ہیلنگ کی میتھٹ ہے ایک ایسے علاج کا طریقہ ہے جو آپ کے دوسرے جو مرضی کرلو آپ حکیم کے عمل کرو نقصے پہ یا ہمیپیتک پہ عمل کرو نقصے پہ ہمیپیتک ڈاکٹر کی یا ایلوپیتک ڈاکٹر کی نقصے پہ عمل کرو لیکن یہ نقصہ بھی ساتھ ازمائیں تو اندازہ ہوتا ہے آپ کو کہ کس طرح کے مقصد ہے تو یہ اس کا کوئی نقصان کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے یہ طریقہ تو لازمی ہر صورت میں ازمانی ہی چاہیے ہر صورت میں ازمانی چاہیے یہ طریقہ تو ہر صورت کیونکہ اس کی کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ابھی تک سکندر صاحب ایک کروٹ تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ کئی لاکھے کروٹ تک ابھی تک لوگوں کے ایک کروٹ سے زیادہ لوگوں نے سمدہ سے استفادہ کر چکے ہوں گے لیکن الحمدللہ ایک شخص کو بھی ابھی تک کوئی پرابلم نہیں ہوا صحیح یقین میں نے ابھی تک ایک شخص کو ایک ذریع برابر الحمدللہ کوئی پرابلم ہوا ہی نہیں تو جب یہ نیچر کے ساتھ آپ زیادہ پانی بھی کبھی کبھی انسان پیتے ہیں جو نقصان دے نہیں ہیں بہت زیادہ پانی ہے مثلا بارہ گلاس پانی پینے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے دن میں شور بیس گنڈی میں آپ بارہ گلاس پانی پینے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ بیس بھی پینے تو بھی شاید اس کا نقصان نہیں ہے لیکن اگر بہت زیادہ پینے مثلا آپ ساتھ ستر گلاس پینے تو نقصان تو ہوگا لازمی ہوگا ہوگا نا تو وہی بات ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سمدہ کا جتنے آپ لیں گے اور جتنے نجائب کی بورڈی میں ہیں ان کی کوئی سائیڈ ایفیٹ نہیں کسی قسم کے ایک ذریعے پر تو دوسری طریقہ ہائی علاج کے ساتھ ساتھ اس طریقہ کو آزمانی چاہیے اور یہ آثار کرتا ہے دیکھیں سکندر صاحب لوگ کہتے ہیں اگر کسی چیز کے سائیڈ ایفیٹ نہیں ہے میڈیکل تو وہ چیز ہو ہی نہیں سکتا ہے اس کے وجود ہی نہیں ہے صحیح ہے لیکن میں یہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ اگر وجود نہیں ہوتے تو آپ جب جیسے آ جاتے ہیں آپ بیٹھ جاتے ہیں وہ چیز کیسے اثر کرتا ہے اسی وقت جو میڈیکل بھی میڈیکل یا کسی اور طریقے سے بھی اتنا فاسٹ اثر کسی طریقے میں نہیں ہے تو پھر وہ کیا ہے اگر یہ نہیں ہے اس کا وجود ہی نہیں ہے اور جن کی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتے ہیں اس چیز کی وجود ہی نہیں ہے تو پھر یہ کہا ہے کہ آپ آئیے بیٹھیں اور آپ نے اسی وقت آپ کی بیماریاں کیور ہو گئے ٹھیک ہو گئے پہلا آپ ٹیسٹ کریں میڈیکل پھر آ کر سیشن میں بیٹھیں سیشن کے بعد پھر ٹیسٹ کریں وہ ختم آپ دیکھ لینا کہ یہ دونوں میں کیا بیٹھنس ہے تو پھر یہ کیا ہے جو آپ کہتے ہیں نہیں ہے یہ نیچر والی بات آپ کی ہے نیچر والی بات یہی بات ہے کہ کنیکشن جب بنتے ہیں ایک طاقت کے ساتھ ایک ڈائیون فورس کے ساتھ ایک بڑی مقدس طاقت کے ساتھ جو نیچر ہے مارے جو قدرتی ہے تو وہ بیماریاں خود ہی کیور کرتے ہیں خود ہی تشخیص کرتے ہیں خود ہی کیور کرتے ہیں بیماری کا میں نہیں بھی پتہ ہو کوئی زور لوگ میرے پاس اتنے اتنے اس نے ٹیسٹ کی ہوئی ہے وہاں سے اس ہسپٹل سے اس ملک سے اس ملک سے اتنا لی آتے ہیں میرے پاس یو بکس اب بھرا ہوتا ہے اس سارے ٹیسٹ میں کہتا ہم اس کی ضرورت نہیں کہتا ہے جب یہ نہیں دیکھیں گے تو کیسے ہوگا علاج میں نے کہا یہ کوئی اور طریقہ ہے یہ اس کو نہیں چاہے اس کو آپ رکھو ساتھ آپ آ کے بیٹھو وہ بیٹھ جاتا ہے حیران ہوتا ہے کہ پھر یہ کیا ہے تو بیٹھ جاتا ہے کچھ کیے بغائر کچھ کیے بغائر وہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں میں تھوڑا طریقہ بتا دے تو ہم آپ نے یہ کرنا ہو اور بس اسی وقت الحمدللہ کلاس کے بعد یعنی ایک سیشن کے بعد وہ نحسوس کرتا ہے طاقت کو پاور کو اور وہ مالج بھی بندہ حیرانگی کے بعد یہ اچھا ویدہ پیس جاتا ہے پھر وہ بلکل نہیں نہیں اسی وقت اسی وقت اسی وقت مالج بھی ہیں صحیح اور اسی وقت وہ علاج بھی کرتے ہیں اپنا اور ادرس کی بھی کرتے ہیں پھر میں سٹوڈنٹ بٹھا دیتا ہوں کہ ایک دوسرا کا ایک دوسری ویپ ٹو 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 ہم بات کریں بہت دلچسپ بات اپنے کے لیکن ہمیں ایک بریک یہاں پر لینا ہے ناسن یہاں پر ہمیں ایک بریک لینا ہے ہمارے ساتھ رہیے ملتے ہیں بریک کے بعد